ہم نے ان کی منت کی قاضی فیضی صاحب کی اور سردار تارک مسئل کی خوصہ صاحب نے تو جناب فیضی صاحب کو مبارک بھی دی کہ وہ ہاتھ چیف جسٹس ڈیزگنیٹ ہو گیا میں نے یہ ارس کرتا ہوں ہم نے منت کی کہ آپ بیٹھیں نو ججز کا فیصلہ ایک زیادہ مضبوط فیصلہ ہوتا ہے ایڈمنسٹریشن آپ کے فیصلوں کو وہ کہتے ہیں ہم بینچ نہیں مانتے تو ہم فیصلہ کیوں مانیں صرف یہ ارس کرنا چاہتا ہوں کہ آج جو سب سے بڑی کامیابی ہماری ہے آپ دیکھیں کہ ہم نے نو ججز جو فل کورٹ تھا ایفیکٹیولی فل کورٹ تھا کیونکہ باقی ججز ایویلیبل نہیں ہیں وہ ہم نے بنوا دیا اب یہ بڑی ہمیں تو اس کی بہت اتمنان تھا فیصلہ ادھر کا ہو ادھر کا ہو جو فل کورٹ کو جو لوگ کہتے رہتے تھے جو آپ صافی کہتے رہتے تھے آپ میں جو تجلیہ کار ہیں وہ کہتے رہتے تھے وہ ایک پوری ڈیمانڈ تھی کہ التجا تھی کہ سارے جاجیں کٹھے بیٹھے آج وہ ہو سکا اب اس میں ذرا ہمیں اس بات پہ کچھ بیچ میں ٹیسٹ اچھی نہیں رہی کہ دو ججز رہ باندھیں سینئر دوین ججز رہ باندھیں اس سے اس بینچ سے اٹھ کے چلے جانا مناسب سندھے ہم نے ان کی منت کی قاضی فیضی صاحب کی اور سردار تارک مسئل کی خوصہ صاحب نے تو جناب فیضی صاحب کو مبارک بھی دی کہ وہاں چیف جسٹس ڈیزگنیٹ ہوگا میں نے یہ ارس کرتا ہوں ہم نے منت کی کہ آپ بیٹھیں نو ججز کا فیصلہ ایک زیادہ مضبوط فیصلہ ہوتا ہے ایڈمنسٹریشن آپ کے فیصلوں کو وہ کہتے ہیں ہم بینچ نہیں مانتے اور تو ہم فیصلہ کیوں مانیں یہ سارا مسئلہ سارا مسئلہ شروع یہ ہوا ہے جس طرح پرہنہ ہو کے یہ وزراء نے کھڑے ہو گئے ہیں اس کے سامنے سپریم کورٹ کے اب ممارک کرو کیا کر سکتے ہیں اور جو کہ ڈیوائیڈ تھی تقسیم تھی عدلیہ اور سپریم کورٹ اس میں اس میں سپریم کورٹ بھی بے باس ہو گئی انہوں نے تقریریں کی جس قسم کی تقریریں انہوں نے کی جلسہ لے کے آئے تھے جلوس پورا مولانا فضل رحمان اور مریم بی بی جس قسم کی تقریریں انہوں نے سپریم کورٹ کی ڈیوائیڈ بکھی وہ کوئی سن نہیں سکتا تھا پر انہوں نے کہیں ہم نے کہا کہ آپ بیٹھیں آپ سے محتبر ہو جائے گا یہ بینچ آپ سے محتبر ہوتا ہے اور میں نے تو یہ بھی کہا کہ آپ کے گھر کے اندر اگر تنازہ ہے اگر آپ کا گھر کے اندر تنازہ ہے آپ درست طور پر چیف جسٹس کے اختیارات کو کم کرنا چاہتے ہیں اس کی سوافدید کو کم کرنا چاہتے ہیں بینچرز بنانے کی کیس لڑانے کی اس کی سوافی اور تری میمبر کمیٹی چاہتے ہیں یہ بلکل ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں پر اس وقت آپ اندر گھر میں لڑ رہے ہیں اور باہر سے حملہ ہو رہا ہے باہر سے حملہ ہو رہا ہے اور یہ سارا اٹیک جو ہے اس لیے یہ ہمارے پاس آج فوجی عدالتوں کا مقدمہ ہے اور خاضی فیض صاحب سے تو توقع تھی کہ وہ اس میں بیٹھے رہیں گے اور فوجی عدالتوں کا بڑا ہیومن رائٹ کا مسئلہ ہے یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے یہ ایک ریاست کے سٹرکچر اور آرکیٹیکٹ کے مطابق کے بارے میں یہ مسئلہ ہے ہم نے تو منت کی خوضہ صاحب نے بھی منت کی ان کو مبارک دینے کے علاوہ پر وہ نہ ہی مانے اور ہمیں اس کا ذرا افسوس ہے مان جاتے نو جج بیٹھے ہوتے نو ججز میں سے ہماری چاہے اقلیت نکلے کیونکہ یہ دونوں جج تارک مسئلہ صاحب اور خائزی صاحب تو سمجھے جاتے عرف عام میں کہ یہ میں اور خوضہ ہم چیف جسٹس کو طاقتور دیکھنا چاہتے ہیں بیرونی اناثر کے مطابق پر اندرونی سپریم کورٹ کے اندر میں ہم چیف جسٹس سے بہت سارے اختیارات کم کرنے کے بہت پہلے سے میں بیس سال سے ہم کہہ رہے ہیں کہ وانیٹی فور ٹھری کی اپیل ہونی چاہیے یہ اپیل لہ رہے ہیں بہت اچھی بات پر وہ اپیل ہوگی آئینی ترمیم کے ذریعے آئینی ترمیم کے ذریعے ہیں اس کا میں اس میں زیادہ نہیں چاہتا پر بارال آج ہم بڑے مطمئن ہیں آج شپریم کورٹ نے اور چیف جسٹس صاحب میں جو آخری پوائنٹ رکھا کہ جو سے فوجی عدالتوں کی حیت بھی سامنے آ جاتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ without reasons انہوں نے فیصہ دینا ہے guilty not guilty اور ان کے جو فوجی دان secret place میں بھی ہو سکتے پتہ نہیں ہو بھی آئین کے لئے کیسی عدالت بجے ہم وکیل پیش ہی نہیں اور وکیل اس میں پیش ہونا ہو یہ عدالت کیسی ہے انہوں نے پوائنٹس بھیج کی ہیں چیف جسٹس صاحب نے آیا کل ہم سمجھتے ہیں کیونکہ پھر چھوٹیاں عیب کی بھی آ رہی ہیں اور سپریم کورٹ کی بھی چھوٹیاں ہو گئی ہیں کہ کل امید ہے ہمیں کہ کوئی عبوری فیصلہ آ جائے گا پر یہ عدالت میں اور اس کی کاروائی پہ دیکھیں اتنا سب آپ تو مطمئن ہے آج کی سبال پہ